میرے چینل میں خوش آمدید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی خاص ویڈیو ہے جادو سے متعلق کیونکہ بہت سی بہنیں جو ہیں وہ جب رابطہ کرتی ہیں تو وہ ان کو بتاؤ تو کہتی ہیں نہیں ہم پہ جادو ہے آپ کو نہیں پتا ہمیں حکیم صاحب نے بتایا تھا ایک تو میں ان حکیموں سے بڑا تنگوں ان حکیموں کے پاس جائیں یہ حکمت سے زیادہ فوراں بہن سے یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جادو تھے کوئی نہیں بیس پچیس ہزار پر پھند لیتے ہیں اور پھر بہنوں کو سکون ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ میرے سے پوچھتی ہیں اسر جی میرے پر جادو کا اثر تھا آپ کو نہیں پتا جادو نکل گیا میں ٹھیک ہو گی ہوں آج میں اس جادو کے اوپر آپ کو ایک مکمل ویڈیو دینے لگا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی تشنگی ختم ہو کے رہ جائے اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے سب سے پہلی چیز ہے اگر آپ کو یہ شک ہے آپ کے اوپر جادو ہے تو اس کی کچھ علامات ہیں نمبر ایک میں نے بتایا آپ کو بو آئے گی اچانک کہیں سے بو آئے گی آپ گھر چلتے پھر تکیں گے بو آ رہی ہے حالانہ کہ اور کسی کو نہیں آ رہی ہوگی اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو جگہ جگہ گرے ہوئے بال نظر آئیں گے آپ کو لگے گا یہاں بال گرے ہوئے ہیں وہاں بال گرے ہوئے جبکہ وہ نہیں گرے ہوں گے یہ جادو آپ کی مین علامات ہوتی ہیں پھر ڈرونے خواب آتے ہیں سوئے اچانک آپ کو خواب آتے ہیں ڈرونے قسم کے انگزائیٹی ہوتی ہے اچانک ایک ڈر یا فیر سا محسوس ہوتا ہے ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے گھر کا کوئی بندہ بائٹ جائے آپ کو ایک ڈر سا لگا رہتا ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ ہو جائے گا اس کے ساتھ آج تو کچھ ہو نہیں ہونا ایک ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کونفیڈنس آپ کا کام ہو جاتا ہے بات چیت کرتے ہوئے کونفیڈنس کام ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس بلکل ساتھا گلاس نہیں تھا اس لئے میں نے وہ بیچ میں ڈیزائن والا ہے کوشش کریں بلکل ساتھا گلاس ہو ایک گلاس ایسا لے لیں آپ بلکل اس گلاس کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر پیچھے آپ کے سایاں نہ بن رہا ہو آپ کسی دیوار کے ساتھ رکھ لیں سفید کاغذ لگا کے سفید جگہ اگر تو بہترین ہے آپ نے اس کو ایسے دیوار کے ساتھ رکھ دینا ہے اب اس کے رکھنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا آپ نے اس کو دیکھنا ہے آپ نے اس کو پڑے غور سے دیکھنا ہے بلکل آپ کی کونسنٹریشن جو ہے وہ گلاس پر رہنے چاہیے بلکل کچھ منٹ کا حمل ہے چار پانچ منٹ سے زیادہ نہیں آپ نے کرنا ڈیلی آپ نے اس گلاس کو دیکھنا اور آپ اس کو دیکھتے جائیں اور آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے یا سمیو یا بسیرو یا سمیو یا بسیرو آپ نے پڑھتے جانا ہے اور ساتھ آپ نے اس گلاس کو دیکھنا ہے کنفرم آپ کو میکسیمم سیون ڈیز کے اندر اور اگر آپ کی روانیات بہت ہی تھکی ہوئی ہے تو اکیس دن کے اندر اندر آپ کو پوری ریل چلتی بھی نظر آجائے گی آپ کو پوری ویڈیو نظر آجائے گی آپ کو بندہ نظر آجائے گا جس نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے یا جس نے آپ کو نظر بد لگائی بھی ہے ایون کے اگر وہ نظر بد جنات کی طرف سے ہے تب بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا انسان کی طرف سے ہے تب بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کس انسان کی طرف سے ہے یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا اور اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے تو پھر آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا اس کو کرنا باہر کی شور کو اگنور کیجئے گا کیونکہ ویڈیو بڑی خاص تھی بنانا اس لئے میں اس شور میں بھی آپ کے لئے بنا رہا ہوں تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے سب سے آسان طریقہ میں نے بتا دیا پہلے میں نے آپ کو علامات بتا دی پھر میں نے آپ کو جادو ہے کہ نہیں یہ پتہ کرنے کا طریقہ بتا دی اب تیسرا میں اس کی ریمیڈی بھی دینے لگوں اور یہ سب کے لئے ہے تاکہ وقتی طور پر جو بھی جادو ہے اس کو ختم یا کم کیا جا سکے یہ وقتی طور پر آپ نے کسی بھی جادو کو ختم یا کم کرنے کے لئے یہ عمل کرنا ہے بہت ضروری ہے اس کے بعد ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ کو ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہیں تو بھائی کا نمبر حاضر ہے نمبر پر رابطہ کیجئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے کرنا ہے کیا ہے آپ نے صبح نماز فجر کے وقت اٹھنا ہے کب اٹھنا ہے نماز فجر کے ٹائم اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے دیکھیں نماز فجر کی ازان اور سورج نکلنے کے درمیان ایک وقت ہوتا ہے سن رائز اور نماز کے ٹائم کا اللہ دلہ دلہ وقت ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے پانی کا گلاس لینا ہے اس کو رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے ساتھ ساتھ دفعہ دروش شریف اول اور آخر پڑھنا ہے یہ یاد رکھے گا اور بیچ میں آپ نے ایک سو ایک دفعہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فلق اور سورہ ناس پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فلق اور سورہ ناس اور اس کو آپ نے ایک کنسیڈر کرنا ہے اور آپ نے ایک سو ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے یہ نہارے موہ آپ نے کرنا ہے اور جس شخص پہ جادو ہے اس کو پلا دینا ہے یا جس شخص کو ہے اگر کسی شخص کی جگہ آپ کر رہی ہیں بین بائی بیٹی کی جگہ آپ کر رہی ہیں دوسرا جس ملک میں آپ رہ رہی ہیں اسی کے ٹائم کو فالو کرنا ہے میری بین یہ مت کہی ہے کہ ہم پاکستان کے فجر کے وقت کو فالو کریں یا اس وقت کے فجر کا وقت تو جس ملک میں رہتے ہیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اسی کو فالو کرتے ہیں اس لئے سان کر کے بتا رہا ہوں آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے ایک سو ایک دفعہ پڑھنا ہے آپ نے اور یہ آپ نے چالیس دن کرنا ہے تو آپ پہ اس کے سرات بلکل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر بھی اگر آپ کو کہیں پہ لگے تو ہم موجود ہیں آپ کی مدد کرنے کے لئے آپ ان بینوں سے جن کو یہ لگتا ہے کہ میرے پہ جادو ہوا تھا اور بڑا اندر گس گیا تھا اور حکیم صاحب نے میرے اندر سے نکالا ہے اور بڑی روحانی چیزیں آتی تھی اور مجھے ٹھیک کرتی تھی اور روحانی چیزیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میری بین میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اس وقت مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بڑی معذرت کے ساتھ ہم بڑے بڑے اولیاء کے جو ہیں وہ سنتے ہیں جی موجزات سنتے ہیں کوئی دیوار دڑا کے لائیا تو کوئی شاہ کو جہاز بنا کے لائیا اور کسی نے سندہ سیل کر دیا اور آج ہی پانی نکل جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا جب سے ٹیکنالوجی کا دور آیا موجزات ہی ختم ہو گئے ہیں موجزے تو وہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے موجزے تو ہمارے نبی نے کیے چاند کو دو ٹکڑے تو انہوں نے کیا آج ان کے موجزے کو سائنس پروف کر رہی ہے سائنس مان رہی ہے یہ جو بیچ کے موجزے تھے مجھے ان کی سمجھ نہ آئی تھی نہ آتی ہے نہ میں نے ابھی تک دیکھے ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی میں دیکھوں تو میں ان پر بلیو کر لوں یا میرے سے کوئی موجزہ ہو جائے تو میں بلیو کر لوں موجزہ کہتے ہیں اس علم کو جو کہ اب نالج تھی اب علم تھا اسی طرح جو سفر کی ڈسٹنس ختم ہو جاتی تھی وہ بھی آج جھاز نے ایپ سکسٹین نے بتایا کہ ایسا پوسیبل ہے سفر کی ڈسٹنس بہت کلوز ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسی چیز دریافت ہو جائے جو تیسٹ چلے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد امام علی نے فرمایا ہم اس میں تمار سے کہ ہر گھر میں ہم کو دیکھا جائے گا ہر گھر میں ایک چیشہ لگا ہوگا ٹی وی کے ذریعے آج ہم زیارتیں کر لیتے ہیں حج کے مناسق دیکھ لیتے ہیں کسی بھی زیارت پر کسی بھی جگہ کو ٹی وی کے اوپر ہے موبائلز کے اوپر ہے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں لیکن یہ جو کچھی دیواریں دوڑی تھی اور یہ جو لکڑیوں کو پر بیٹھ کے اڑے تھے اور یہ سنڈے سیل ہوئے تھے یہ آج یا تو وہ لوگ ہی نہیں رہے روحانیت کا وہ درجہ ہی نہیں رہا یا پھر سائنس کی ٹیکنولوجی کی دریافت کے بعد چیزیں کمزور ہو گئی ہیں اقائد مضبوط ہونے چاہیے چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں ایک جو تشی تھا اس نے بڑا تنگ کیا تھا انگلینڈ کے جب آئے تھے چارلز صاحب آئے تھے میں یاد ہے شہدہ چارلز صاحب جب آئے تھے تو اس نے بڑا تنگ کیا تھا اس نے ایسے کر کے ایسے کیا تھا اور مالا نکال کے ان کے گلے میں ڈالی تھی پھر اس ویڈیو کو پڑا سلو کر کے انہوں نے چلایا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ مالا یہاں سے نکالتا ہے موشن میں جب بہت سلو ہوئی تو پتہ لگا یہاں سے نکالتا ہے کوئی خدا ہی نہیں تھی کوئی اسمان ہی نہیں تھی وہ یہاں سے کوئی نہیں نکل کے آئی تھی وہ یہاں سے نکل کر آئی تھی تو پھر سائنس نے ان چیزوں کو پروف کیا تو آپ اپنے اقائد کو مضبوط کریں اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں آپ کے سلام کے جواب آپ کو آئیں گے یہ میری بات یاد رکھے گا کسی کو جب آپ سلام کرتے ہیں آپ کو جواب آئے گا آپ کا سفر کام ہو جائے گا چلتے پھرتے مکہ مدینہ میں آپ نمازیں پڑھیں گے میں آپ کو اور روحانیت کے بارے میں کیا بتاؤں ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہے بس اس تعلق کو پہچاننے کی دیر ہے آپ اپنے آپ کو پہچانے آپ کے سارے مسئلے حال ہو جائیں گے بھائی ہیں یا بھین ہیں خود کو پیچانے خود کو جانے جس نے آپ نے امام علی فرماتے ہیں جس نے خود کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا اور یہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے آپ نے خود کو پیچان لیا آپ کے سارے مسئلے ایسے کر کے حال ہو جائیں گے ٹھیک ہے ویڈیو بڑی خاص ہے بڑی اہم ہے تفصیل سے دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ چیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے دعا میں یاد کیجئے گا شکریہ